مدد پردیش کے ان دور میں چندن نگر پولیس دوارہ بیالیس جواریوں کو گرفتار کر لیا گیا دراصل پردیش سرکار دوارہ پوری طرح سے لوگ ڈاؤن گوشت کیا گیا ہے وہیں ایسے میں سرپور تالاپ کے پاس بڑی سنکھیا میں جواری اکھٹا ہو کر جوہا کھیل رہے تھے پولیس کو سوچنا ملی اور پولیس مزدور کی بھیج بوشا میں ٹرک میں سوار ہو کر ان جواریوں کی گھیرہ بندی میں جھٹ گئی اور موقع سے بیالیس جواریوں کو گرفتار کر لیا وہیں ان جواریوں کے پاس سے پولیس نے بڑی سنکھیا میں موبائل اور پچیس ہدار روپے سے ادھک کا سامان بھی برامت کیا ہے سرل اللہ برام کے دورہ کچھ جوہاں دلتے ہیں آروپےوں کو گرفتار کر رہاں کیا ہے بہت سے سوچنا پڑا پھر ہوئی تھی کہ سرپور تالاپ کے پیچھے درگاہ کے پیچھے کافی بڑا جو بیک ایریا ہے تالاپ کا اس میں کچھ میں جوہاں کھیل رہے ہیں اور کافی سنکھیا میں وہاں لوگ اکٹھتے ہیں اس سوچنا پر سے سی ایس پی مہودے کا اگرہ گیا اور سی ایس پی مہودے کے بارا چار تھانوں کا بل اکٹھا کیا گیا جس میں چندہ نگر، انپونہ، رائین نگر اور دوائرگا بل ان چار تھانوں سے بل ہم لوگ انپونہ تھانے بھی اکٹھے ہوئے اور وہاں سے چونکہ اتنی بھاری سنکھیا میں پولیس جاتے ہوئے دیکھ کے ان کو خبر ہونے کی سمبابنہ تھی اس لیے مکھ جو آٹیکنگ پارٹی تھی اس کو دمپر میں روا نکھیا گیا تھا اس کی پہچان میں نہ آیا اور مزدور بن کے اس میں بیٹھے رہا ہے وہ جیسی نزدیک پہنچ گئے تو تتکال اتر کے ان لوگوں نے وہاں پہ ان کو پکڑ لیا اس میں کچھ لوگ ہیں جو مخروب سے ہیں سمیر چکنا ایک ساروک پٹیل راجکمار باگ کا ہے ایک بیعہ ساروک کر کے ہے یہ لوگ آتن جواری ہیں جیسے ان کی والیوں نے انکاری ملی ہے اور یہ وہاں بیٹھ کے جب جیوہاں کھل رہے تھے تو ان کو دیکھا دیکھی آس پاس کے اور کچھ لوگ جن کو شوق لگا وہ بھی وہاں پہنچتے چلے گئے اور اس طرح سے وہاں کافی سنکھا میں لوگ اکھٹے ہو گئے تھے جیسے ہی سمسنا ملی ان کے خلاف خطکہ کروئے گی جوہاں ایک کے ساتھ ان پہ دارہ ایک سو چھوہائیس کا اغلقن بھی کیونکہ ایک ساتھ یہ وہاں پہ یہ اللہ لکھ دروپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں پہ پانچ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہیں پہ آٹھ دس بارہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح سے اللہ لکھ دروپوں میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور چار دروپ سے خیرہ بندی کر کے ان کو پتھڑ گئے ہاں بات کر آئی ڈی چیزے ہوئے تھے صرف بچ